دوستوں اگر آپ بھی ہرشل پٹیل کی آگ اگلتی ہوئی گیندباجی سے خوش ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں ممبئی اور بینگلورو کے بیچ کھیلے گئے اس زبردست مقابلے میں رسی بی کے خیلاریوں نے اپنے دمدار پردرشن سے ممبئی انڈینز کی ٹیم کو پیرو تلے روند کر رکھ دیا اس مقابلے میں بینگلورو کے زبردست گیندباج ہرشل پٹیل نے اتنی شاندار گیندباجی کا پردرشن کر کے دکھایا جسے دیکھ کر تو بینگلورو کے پرشنسکوں کے ساتھ ساتھ بھارت کے پورو دگج کھلاڑی ویریندر ساہواغ بھی ان کے مرید ہو گیا اور انہوں نے ہرشل پٹیل کی پرشنسہ کرتے ہوئے اپنے بیان میں کچھ ایسا کہہ ڈالا جس کو سن کر تو شاید آپ کے بھی ہو شور جائیں گے تو چلیے دوستو بتاتے ہیں آپ کو ویریندر ساہواغ کی اس بیان کے بارے میں لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو گیا لگتا ہے ویڈارٹ کولی اور روہت شرما میں سے کون بہترین بللے باج ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو 26 ستمبر کو کھیلے گئے آئی پیل کے سب سے دل دہلا دینے والے مقابلے میں جب بینگلورو اور ممبئی کی ٹیم آپس میں بھیڑتی ہوئی نظر آئی تب ہمیں کولی کی ٹولی یعنی کی روائل چیلنجرز بینگلورو کے دوارہ بڑا ہی شاندار خیل کا پردرشن دیکھنے کو ملا اس مقابلے میں پہلے بینگلورو کے بللے باجوں نے تاور توڑ بللے باجی کر کے ممبئی کی گیند باجوں کی جم کر دھولائی کی وہیں اس کے بعد بینگلورو کے گیند باجوں نے ایسی زبردست گیند باجی کا پردرشن کر کے دکھایا جس کے سامنے تو ممبئی کا بللے باجی کرم پوری طریقے سے دارہ شائی ہو گیا بتا دیں اس مقابلے میں بینگلورو کے سب سے خطرناک گیند باج ہرشل پٹیل نے جو اس آئی پیل کے پرپل کیپ ہولڈر بھی ہیں انہوں نے اس مقابلے میں اتنی زبردست گیند باجی کی جس کی کلپنا تو ممبئی کے کپتان روہد شرما نے اپنے سپنوں میں بھی نہیں کی ہوگی بتا دیں ہرشل پٹیل نے اس مقابلے میں جب اپنی ٹیم کو فسا ہوا دیکھا تو انہوں نے اتنی شاندار گیند باجی کا پردرشن کر کے دکھایا جس کے بعد تو بینگلورو کی جیت اس مقابلے میں سو پرتیشت اے ہو چکے تھی اور انہوں نے ایک ہی اوور میں تین لاغاتار زبردست وکیٹ لے کر ایک بہد ہی شاندار اور دل خوش کر دینے والی ہیٹرک لے لی انہوں نے اس ہیٹرک کے ساتھ ہی اپنی ٹیم کو اس مقابلے میں بڑی ہی شاندار جیت حاصل کرا دی دوستوں بتا دیں ہرشل پٹیل کی اس آگ اگلتی ہوئی گیند باجی کو دیکھ کر تو بینگلورو کے پرشنسکوں کے ساتھ بھارت کے پورو دگج کھلاری ویریندر ساواگ بھی ان کے مرید ہو چکے ہیں اور ان کے پرشنسہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مومبئی اور بینگلورو کے بیچ کھلے گئے اس مقابلے میں کھلاریوں نے اپنے تاورتوڑ انداد سے مومبئی کی ٹیم کو پیرو تلک کو چل کر رکھ دیا جہاں پہلے بلے باجوں نے اپنی ویس پھوٹک بلے باجی سے مومبئی کی گیند باجی کرم کو نستانہ بوت کر دیا وہیں اس کے بعد گیند باجوں نے بھی بڑی شاندار گیند باجی کا پردرشن کر کے دکھایا لیکن ان کا دل اگر کسی نے جیتا ہے تو وہ ہیں ہرشل پٹیل جنہوں نے اس مقابلے میں ایسی آگ اگلتی ہوئی گیند باجی کا پردرشن کر کے دکھایا جس کے سامنے تو مومبئی کے بلے باجی کرم پوری طریقے سے دھارہ شاہی ہو گئی تھی انہیں پورا وشواس ہے کہ یہ گیند باج بھوشے میں آر سی بی کے لیے جتنا شاندار خلاری ثابت ہوگا اس سے بھی شاندار وہ بھارتی ٹیم کے لیے بھی ثابت ہوگا لیکن دوستوں آپ سب بھی ویریندر صاحبہ کے اس شاندار بیان کے ساتھ ساتھ ہرشل پٹیل کی زبردست گیند باجی کو دس میں سے کتنے آنکھ دینا چاہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا